اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ مسجد اور سب سے زیادہ نا پسند جگہ بازار ہے اور اس کے برقس شیطان کو سب سے زیادہ محبوب جگہ بازار اور سب سے زیادہ نا پسند جگہ مسجد ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اللہ رحمان کی رضا اور پسند کے مطابق اپنے پسند اور نا پسند کی ترجیحات مرتب کرنے اور شیطان کی پسند کی جگہوں کو حد و لمکان اجتناب کی توفیق عطا فرمائے لیکن بہرحال بازار جانا بسوقع ضروری بھی ہے جائز حادثوں کے لیے شریعت کی پردے کی خدود کے مطابق جانا اس کی اجازت بھی ہے تصور بھی ہے اور بہرحال ریاہ اسراف نمود و نمائش اور تبذیر وغیرہ کے چکر میں آ کر بے فضول اخراجات سے بچنا بھی ضروری ہے لیکن جب جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں اور کلمات کو ضرور ہی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے کہ بازار جاؤ تو یہ قلمہ توحید اپنی زبان پر ضرور جاری کرو اللہ کے سوا اور کوئی محبود ہی نہیں وہ ہی ایک محبود ہے اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں صرف اس ہی کی بادشاہی ہے اس ہی کی فرماروائی ہے وہ ہی تعریف کے قابل ہے سب کی زندگی اور موت اس ہی کے قبضے میں ہے وہ زندہ اور جعوید ہے اسے کبھی فنہ نہیں ہونا ساری خیر اور بھلائی اس کے خات میں ہے اور سبھی قصود کی قدرت میں ہے گویا اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے قدرت اس کی کمالات اور اپنی اس پر ڈپینڈنس کا احساس یہ بازار جانے میں کیا جا رہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب آپ بازار تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کے نقصان سے بچنے اور خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا کرتے تھے اور یہ دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کیا دعا کرتے تھے بسم اللہ اللہم انی اسألکا خیرہ ذہ السوقی و خیرہ ما فیہا واعوذ بکا من شرہا و شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بکا ان اصیب فیہا یمین فاجرتا او صفقت خاسرتا اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام لے کر میں بازار جا رہی ہوں اے اللہ میں اس بازار میں اور اس کی چیزوں میں جو اس میں ہیں اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں اور اس کی چیزوں میں اور جو اس میں ہے جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں کوئی ایسی غلط فسق و فجور والی قسم کھاؤں یا مجھ سے کوئی گھاٹے کا سودا ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت اور جامعے سی دعا ہے اگر پوری یاد نہیں بھی ہے تو اس کو لکھ کر اپنے ہینڈ بائگ میں کاغذ میں ڈال لیجئے اور کچھ نہیں تو آج تو اپنے موبائل میں نوٹس میں سیف کر لیجئے گاڑی سے اترنے سے پہلے یہ جو تھا کلمہ بھی پڑھ لیجئے اور یہ دعا بھی پڑھ لیجئے بازار کے اندر جتنے فتنے ہیں فساد ہے ہنگامیں ہے نقصان ہے خساریں ہیں گھاٹیں ہیں اور بس اوقات اس قرید و فروغ میں جو زیاد دیتی ہیں اور فسق و فجور ہوتا ہے انشاءاللہ ان سب سے بہترین حفاظت کا معاملہ ضرور ہی ملے گا